موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئے سٹورنٹس آئی ایم آدل رزاق اور آج ہم اپنا چپٹر نمبر تھرٹین کرنٹ الیکٹر سٹیٹی کا جو ٹاپک کرچوف سرول ہے اس سے ریلیٹڈ ایک اگزیمپل سالف کرنے جا رہے ہیں یہ اگزیمپل بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ انٹری ٹیسٹ کیلئے بہت امپورٹنٹ ہے اسی لئے میں پورا ایک لیکچر اس اگزیمپل کو سمجھانے میں لگاؤں گا اگر یہ اگزیمپل آپ کو سمجھ آئے گی تو اگلے دونوں ٹاپک آپ اچھی طرح سے انڈرسکینڈ کر سکتے ہیں ادروائز وہ دونوں ٹاپک آپ کو پھر کنسیپچولی سمجھ نہیں آنے آپ کریمنگ تو کر لوگے لیکن کنسیپٹ بیلڈنگ نہیں ہوگی لہٰذا کنسیپٹ بیلڈنگ کے لئے اس اگزیمپل کو سولف کرنا بہت ضروری ہے اور اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اور یہیں سے کرچف صلاح کے کنسیپٹس کلیر ہوں گے آپ کے اب یہ دیکھیں سب سے پہلے پروسیجر آف سلوشن آف سرکٹ پرابلم سب سے پہلے آپ کو رولز پتا ہونے چاہیے کہ سرکٹ کو سولف کیسے کرتے ہیں جب تک آپ کو رولز نہیں پتا ہوں گے آپ سرکٹ سولف بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ چیز آپ کو شورٹ کوسٹن میں بھی آ سکتی ہے سب سے پہلے کیا کہتا جی پہلا اصول کیا ہے کہ آپ سرکٹ ڈائیگرام بنائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب سرکٹ ڈائیگرام یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک کوسٹن کی جو ہے ڈائیگرام بنا دی اس کے بعد اب اس بات کا مطلب کیا ہے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوپس اس طرح سے بنانی ہے کہ ہر لوپ میں ایک ریسپنس لازمی آئے اب یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس دو کلوز پاتھ ہیں اور تیسرا یہ ایکسٹرنل اب میں یہاں پہ لوپس بناوں گا یہ دیکھیں اب میں نے کہا جی بلفرس یہ آگیا جی پوائنٹ اے یہ آگیا بی یہ ہے سی یہ ہے ڈ یہ ہے ای اور یہ ہے ایف ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی ہے اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہم نے کہا جی ایک لوپ یہ بن رہا ہے کلوز پاتھ اے بی ڈی سی اے اس کو میں نے کہہ دیا یہ میری لوپ ون ہے بلفرس یہ میری لوپ ون ہے تو یہ میری کیا ہوگی یہ میری لوپ ٹو ہوگی نیچے والی ٹھیک ہے اس کو میں یہاں لکھ دیتا ہوں کہ یہ لوپ ٹو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اوکے کیوں کیونکہ اب اس لوپ میں ایک ریسٹنس آ رہی ہے یہاں بھی ایک ریسٹنس آ رہی ہے اس لوپ میں یہ ریسٹنس بھی آ رہی ہے یہ بھی آ رہی ہے تو یہ والی بات جو ہے یہاں پہ یہ تیہ ہو گئی اب آپ نے لوب ایک ایکسٹرنل لوب بھی ہے اچھا یہاں پہ میں لوب لکھ بھی دوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ جو لوب 1 ہے وہ ہے جی A B D C A یہ بھولنا نہیں ہے یہ ایک لوب آگئی ٹھیک ہے جو لوب نمبر 2 ہے اب لوب نمبر 2 کونسی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو وہ یہ ہے C D F E اور C یہ لوب نمبر 2 آگئی got the point پہلا سٹیپ کیا تھا ڈائیگرام بناو دوسرا سٹیپ کیا تھا کہ لوب کی آپ نے کیا کرنی ہے سیلیکشن تو یہ ہم نے لوب کی سیلیکشن کر لی اس طرح سے کی کہ دیکھو اس میں بھی ایک ریجسٹنس آ رہی ہے اس میں یہ ریجسٹنس بھی آ رہی ہے دوسری لوب میں یہ ریجسٹنس بھی آ رہی ہے یہ ریجسٹنس بھی آ رہی ہے تو اس نے کہا تھا کہ ایک لوب میں ایک ریجسٹنس لازمی ہونی چاہیے تو دیکھیں یہاں پہ پہ ہم نے اس طرح سے لوپس بنائی ہیں کہ ہر لوپ میں کم از کم ایک ریزسٹنس لازمی ہے اب آپ کے پاس اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس ایک لوپ اور بھی بن رہی ہے وہ ایکسٹرنل لوپ ہے وہ یہ ہے ای اے بی ای 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 جیسے آپ کا دل کرے تو ہم نے کہا جی ایک یہاں پہ لوپ نمبر تھری بھی ہے یہ ایکسٹرنل لوپ ہے یہ دونوں تھی انٹرنل لوپس ٹھیک ہو گیا یہ دونوں انٹرنل لوپ سے ہیں اور یہ جو لوپ 3 ہے یہ ایکسٹرنل لوپ ہے ٹھیک ہے یہ ہے بالفرض ای اے بی ایف ای یہ جو درمیان والے پوائنٹس ہیں ان کو میں نہیں لیا یہ میں نے ایکسٹرنلی ایک لوپ یہ لوپ نمبر 3 ہے اور یہ ہے جی آپ کی ایکسٹرنل لوپ یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں اس لوپ میں ساری ریزسٹنس جو ہیں وہ ہم نے کہا جی کہ اب یہ ریزسٹنس بھی اس میں آگئی ہے اس میں یہ بھی آگئی ہے یہ بھی شکائی نہ آئے no problem ٹھیک ہے تو یہ ایکسٹرنل لوپ آگئی ہے آپ کے پاس یہاں تک بات کلیر ہو چکی ہوگی میں امید کرتا ہوں اب تیسرا سٹیپ جھرہ سمجھیں تیسرے سٹیپ میں کیا ہے assume a loop current in each loop اب آپ کے پاس دو لوپس ہیں میں یہاں پہ دو لوپس ہی لیتا ہوں میں یہ ایکسٹرنل لوپ کو نہیں کنسیڈر کر رہا میں اس کے the most important بات کہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک loop میں current جو ہے anti-clockwise لے لیں دوسرے میں آپ cloakwise لے لیں ایسا نہیں کرنا آپ نے دونوں loops میں current لینا ہے اور current کی direction same ہوں کے لیے یا آپ cloakwise لے لو دونوں میں یا دونوں میں anti-clockwise لے لو اوکے میں یہاں پہ جو current assume کر رہا ہوں وہ میں کر رہا ہوں جی build first cloakwise تو یہ دیکھیں میں نے کہا جی یہاں سے جو ہے cloakwise یہ ایسے current جو ہے move کرے گا یہ دیکھیں اس کو میں کہتا ہوں جی یہ میرا i1 current ہے اور یہ جو میرا current ہے اس کو میں نے cloakwise لینا ہے کیونکہ اصول ہے کہ آپ نے جو current لینا ہے وہ دونوں same ہونے چاہیے تو یہ میرا current آ گیا جی i2 پہلی loop میں current i1 flow کرے گا دوسری loop میں میرا current i2 flow کرے گا got the point اور دیکھو دونوں کی direction same ہے دونوں ہی clockwise میں نے current لیئے ہوئے یہ point بھی clear ہو گیا پھر اس کے بعد چوتھا point یہ ہے کہ اگر battery کا high سے low جاؤ گے تو potential change negative لینا ہے low سے high جاؤ گے تو positive لینا ہے اس طرح current کی direction میں register آ جائے گا تو potential change آپ نے negative لینا ہے یہ آپ نے پڑا ہو گا اس کے بعد write loop equations and solve اب ہم loop equation لکھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز میں لگا ہوں مٹانے یہ آپ نے سمجھ لی ہوگی loops اب میں loop equation جو ہے وہ لگا ہوں لگانے تو اب آپ نے loops equation کو سمجھنا ہے students اب میں loop equation جو ہے وہ لگا ہوں لگانے یہ دیکھیں میں نے لکھ دیا applying kvl on loop 1 اب loop 1 کون سی ہے a b d c a اس طرح loop 2 کون سی ہے اس کے اوپر بھی ہم kvl لگائیں گے kvl means kirchows voltage la یاد ہے بات اب loop 2 کون سی ہے c d f e c اوکے اب آپ نے جو ہم نے پہلے پڑا ہے اس کو سمجھنا ہے میں نے کیا سمجھایا تھا کہ آپ نے کرنٹ ہمیشہ ایک کورنر سے سٹارٹ کرنا ہے تو میں loop 1 کا کرنٹ جو ہے وہ point a سے لگا ہوں سٹارٹ کرنا ہے got the point اب میری باتوں کو بہت توجہ اور وہ سے سمجھنا ہے تب ہی یہ آپ equation جو ہے وہ solve کر سکتے ہو تب ہی آپ یہ equation لکھ سکتے ہو اور entry test کے اندر آپ کو بعض اوقات equation لکھنی ہی آنی ہے لمبی چوڑی calculation نہیں آئے گی سمپل وہ circuit دیکھا کہے گا جی اس کی loop equation لکھو تو دیکھو بھی کرنٹ چلا کہاں سے a سے اس کو اب آپ نے اپنا track سامنے رکھنا ہے کرنٹ a سے چلا اب آگے آگے بیٹری اب کس terminal سے کس terminal میں جا رہے ہیں positive سے negative تو کیا لکھا ہوگا ہے کہ high سے low جاؤگے تو potential change کیا لینا ہے negative تو ہم نے کہا جی یہاں آگیا minus e1 میں امید کرتا ہوں یہ بات پلے پڑ گئی ہوگی اب اس کے بعد جی کرنٹ e1 کے بعد کہاں آیا ریجسٹر کرنٹ کی direction میں دیکھو ریجسٹر ہے یا نہیں ہے بالکل ہے تو potential change کیا لینا ہے negative تو ہم نے کہا جی یہاں پر جو potential جی جائے گا وہ آئے گا ir1 اب یہ کیسے احمزلا سے یہ آپ پہلے پڑ چکے ہیں یہ آپ کے پاس آگیا جی ir1 اس کے بعد چلتے چلتے کرنٹ آگیا r2 میں اب یہ جو r2 والا point ہے this is the most important point اور یہی چیز آپ نے سمجھنی ہے اب یہ جو r2 ہے یہ shared ہے یہ loop 1 میں بھی ہے اور یہ loop 2 میں بھی ہے گوھر سے دیکھو یہ جو r2 ہے میں یہاں لکھ رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ r2 جو ہے یہ ہے shared resistance ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا اب اس r2 میں سے current i1 بھی flow کر رہا ہے current i1 بھی flow کر رہا ہے اور current i2 بھی flow کر رہا ہے تو اب ہم نے اس کو کیسے لکھنا ہے تو اس کا اصول یہ ہے کہ آپ جس loop میں ہیں آپ نے اس loop کے current میں سے دوسرے current کو minus کر دینا ہے بالفرش اگر میں loop 1 میں ہوں تو میں لکھوں گا i1 minus i2 into r بات سمجھ آگی نہیں ہے r2 ہے تو یہاں پہ r2 آگیا اور potential change negative کیونکہ current کی direction میں آیا ہے تو اس بات کو سمجھ لو کہ اگر shared resistance ہوگی تو آپ جس loop میں move کر رہے ہو اس loop کے current میں سے دوسرا current minus کر کے اس کا potential change لکھنا ہے تو یہاں پہ اب کیا آگیا current کی direction میں ہے تو ہم نے کہا minus ہاں جی i1 minus i2 into r2 اس کے بعد current کہاں گیا current گیا e2 میں e2 میں current کس طرح سے move کر رہا ہے کہ آپ negative سے positive کی طرف جا رہے ہیں تو negative سے positive کی طرف جائیں تو potential change کیا لینا ہے ہاں جی low سے high ہے تو positive تو یہ آگیا plus e2 should be equal to 0 یہ جی آپ کی آگی پہلی equation اس کو آپ equation 1 کہنا جاتے ہیں اس کو آپ equation 1 کہہ دیں یہاں تک دیکھیں کوئی بات نہیں سمجھ لگی تو اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ لیں revise کر لیں اب آجیں جی آپ applying kbl on loop 2 ٹھیک ہے اب یہ آپ نے مجھے خود solve کروانی ہے ٹھیک ہے اب جرا خود سے کوشش کریں لکھنے کی equation current کہاں سے چلانا ہے c سے once again corner point ٹھیک ہے اور current جو ہے اب چلے گا c سے تو دیکھو جی positive سے negative تو positive سے negative potential change ہم نے کہا negative تو آگیا minus e2 ہاں جی اس کے بعد r2 آگیا اب r2 once again کیا ہے shade resistance ہے تو ہم نے کہا جی اب ہم کس loop میں ہیں اب ہم loop 2 میں ہیں تو ہم نے کہا جی current کی direction میں ہیں تو potential جی تو negative آئے گئی آئے گا لیکن لکھیں گے کیسے لکھیں گے ایسے i2 minus i1 into r2 اب ایسا کیوں ہوا کیونکہ ہم loop 2 میں ہیں تو loop 2 کے current میں سے loop 1 کا current minus کرنا ہے تو پھر یہ آپ کے پاس بنے گا اس کے بعد current چلتا چلتا r3 میں آگیا تو once again current کی direction ہے تو ہم نے کہا جی i2 r3 یہاں current i2 ہے تو اس لئے آپ نے i2 لینا ہے اس کے بعد جی battery آگی negative سے positive جا رہے ہو تو کیا لوگے positive تو plus e3 آگیا should be equal to 0 اس کو میں نے کہہ دیا equation number 2 یہاں تک دیکھنے تسلی کرنے اپنی اس کو بار بار دیکھیں جبا ویڈیو کو پاس کر کے ایک زبا خود سے equation لکھنے کی کوشش کریں میں امید کروں گا کہ آپ یہ بڑا easily equation لکھ سکتے ہو اب دیکھیں جی equation لکھ لی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس equation کو solve کرنا ہے تو اب اس ویڈیو کے next حصے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اس equations کو solve کر سکتے ہو dear students اب آپ نے equations کو solve کرنا ہے تو simple آپ کے پاس values موجود ہیں تو آپ نے ان values کو equations میں put کر دینا ہے تو دیکھیں جی putting values in equation 1 تو e1 آپ کے پاس کتنا ہے e1 ہے 40 تو آپ نے کہا جی یہ آگیا minus 40 ہاں جی minus یہ آپ کے پاس i1 آنا چاہیے یہاں پہ اس کو i1 لکھ لو بچے یہاں پہ میں نے i لکھا ہو گیا ٹھیک ہے اس کو i1 کرنا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو آگیا minus i1 r1 کی value کتنی ہے آپ کے پاس وہ ہے 10 norm تو آپ نے کہا minus 10 i1 ایک ہی بات اس کے بعد minus i1 minus i2 r2 کی value کتنی ہے وہ ہے 30 تو یہاں پہ آگیا 30 ہاں جی اس کے بعد plus e2 e2 کی value کتنی ہے آپ کے پاس 60 تو یہاں پہ آگیا plus 60 is equal to 0 اب آپ اس کو further solve کرنے دیکھیں plus 60 میں سے minus کا آپ نے 40 نکال دیا تو کتنا بچ گیا plus 20 یہاں پہ آگیا minus 10 i1 اس کو اندر multiply کرنے تو یہ آگیا 30 i1 اب minus کو minus multiply کیا plus i2 plus i2 کو 30 سے minus کیا تو ہم نے کہا plus 30 i2 is equal to 0 اب یہ minus 10 i1 ہے 20 minus 40 i1 plus 30 i2 is equal to 0 اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس پوری equation کو میں 10 پہ divide کر سکتا ہوں تو dividing by 10 تو یہ کیا آجے گا آپ کے پاس یہ equation بن جے گیا آپ کے پاس 10 پہ divide کریں گے چلے میں پورا step کر دیتا ہوں 20 minus 40 i1 plus 30 i2 is equal to 0 divided by 10 ہمیں پتا 0 about anything 0 تھی ہے ہا جی یہ ں i1 plus 3 i2 is equal to 0 اس کو آپ equation number a کہ سکتے ہیں یہاں تک دیکھیں کوئی بات نہیں سمجھ لگی تو ٹھیک ہے یہ 10 پہ سب کو divide کرنا تھا تو اس لئے ہم نے کہا اس equation کو ہم نے ایسے کر دیا اس طرح آپ equation number 2 کو بھی اس طرح سے آپ بنا لیں تو putting values in equation 2 تو یہ دیکھیں equation 2 میں put کریں values تو یہ کیا بن جے گا minus e2 e2 kتنا ہے jia آپ کے پاس e2 a60 to minus 60 minus i2 minus i1 into r2 kتنی ہے آپ کے پاس 30 30 آگیا minus r3 kتنی ہے 15 تو ہم نے کہا minus 15 i2 ہاں اس کے بعد کیا آگیا جی plus e3 e3 کتنا ہے آپ کے پاس 50 plus 50 is equal to 0 ok اس کو بھی solve کریں ہم نے کہا یہاں پہ minus 60 ہے تو یہ آگیا آپ کے پاس minus 10 ہاں جی اس کو multiply کر لیں تو یہ آجے گا minus 30 i2 plus 30 i1 minus 15 i2 is equal to 0 اس کو دیکھیں minus 30 i2 minus 15 i2 تو یہ ہو جے گا minus 10 plus 30 i1 ہاں جی کتنا آگیا minus 45 i2 is equal to 0 اب اس کو آپ 5 پہ divide کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سب 5 ملٹیپل ہیں تو divide by ہم نے کہا آپ اس کو divide کر دیں کس کے اوپر 5 divide by 5 on both sides ٹھیک تو یہ بن جے گا minus 10 plus 30 i1 minus 45 i2 is equal to 0 either be 5 should divide 0 divide by 5 0 ہم پتا ہے یہ پہ آجے گا minus 2 plus 6 i1 minus 9 i2 is equal to 0 اس کو آپ equation number b کہہ دیں اب equation a اور b تک آپ کو جو بات نہیں سمجھ لگی اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں تسلیل سے پھر ہم اس سے اگلا step کریں گے ٹھیک ہے یہاں تک اپنی ساری calculation آپ دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے دو equations آگئیں equation a اور equation b اب ہم نے ان دونوں equations کو solve کرنا ہے اب آپ گھوھر سے دیکھیں کہ ان دونوں equations میں دو variables ہیں لہٰذا ہمیں یہ کرنا ہے کہ کسی طرح سے ان equations کو ایک variable کے اندر ہم convert کرنا ہے تا کہ اس کو easily solve کر سکیں تو یہ دیکھیں اگر equation number a کو 3 سے multiply کر دیتا ہوں تو multiply equation a by 3 اب یہ میں نے اس لئے کیا کیونکہ یہ 9 بن جے گا میں اس کو cut کر سکتا ہوں تو جب آپ نے اس کو 3 سے multiply کیا تو 3 into 2 minus 4 i 1 plus 3 i 2 is equal to 0 تو ادھر بھی آپ 3 سے multiply کر لیں بات یہ 6 minus 12 i 1 plus 9 i 2 is equal to 0 اس کو آپ equation c کہ دیں اب equation c اور equation b کو اپس میں ایڈ کر لیں ہم نے کہا ایڈ 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 یہ آپ کے پاس آ گیا 6 minus 12 i 1 plus 9 i 2 is equal to 0 اس کے بعد equation b ہے minus 2 plus 6 i 1 minus 9 i 2 is equal to 0 یہ تو اس سے کٹ گیا آپ دیکھیں addition میں sign change نہیں ہوتے یہاں پہ آ گیا 4 یہاں پہ کتنا آ گیا آپ کے پاس minus 6 ری ارنج کر کے لکھنے تو آپ لکھ سکتے ہیں plus 6 i 1 is equal to 4 تو i 1 کی value یہاں پہ آپ solve کریں گے تو یہ آجے گی 4 by 6 تو ہم نے کہا یہ آگیا 2 by 3 ampere لیں جی i 1 کی value ہم نے find کر لی اوکی یہ آگئی 2 by 3 اب اس i 1 کی value کو آپ کسی بھی equation میں put کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے equation a b c جہاں بھی آپ کا دل کرے تو ہم اس equation کو کہاں put کرتے ہیں ہم اس کو equation b میں put کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ i 1 2 by 3 ہے تو یہاں 6 ہے تو اس کو cut b اب جہاں پہ i 1 ہے وہاں پہ simple 2 by 3 put کرنا ہے تو دیکھیں یہ equation b ہے minus 2 plus 6 i 1 کی جگہ 2 by 3 put 2 by 3 آگیا minus 9 i 2 is equal to 0 تو یہ آگیا minus 2 یہ cut گیا 3 2 6 تو یہ آگیا جی plus 4 minus 9 i 2 is equal to 0 solve کیا تو یہ آگیا جی آپ کے پاس plus 2 minus 9 i 2 is equal to 0 لکھ سکتا ہوں 9 i 2 is equal to 2 تو i 2 کی value ہو جائے 2 by 9 amp so dear students i 1 کی value بھی نکل آئی i 2 کی value بھی نکل آئی ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں جی i 1 current بھی solve ہو گیا i 2 current بھی solve ہو گیا اب important بات جو ہے اب یہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا سوال اب اس کا important 3 حصہ ہے اب ہم نے اس کو سمجھنا ہے یہ یہ یہاں تک آپ solve کر لیں اس اس کا جو آخری portion ہے وہ میں آپ کے ساتھ discuss کرتا ہوں students اب ہم اس lecture کے آخری اور final حصے کی جانب بڑھ رہے ہیں کہ جس کے اندر ہم چیزوں کو conclude کرنے لگے ہیں اب آپ کے پاس i1 اور i2 کی value آئی تھی ٹھیک ہے اب آپ اس circuit کو دوبارہ سے دیکھیں آپ r3 میں سے جو کرنٹ گزرے گا وہ ہو گا i2 یہ آپ کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ ہے r2 کا کہ اس r2 میں سے کون سا کرنٹ گزرے گا کیونکہ r2 میں سے i1 بھی گزر ہے i2 بھی گزر ہے this is the problem اس problem کا حل یہ ہے کہ کرنٹ through r2 minus i2 this is the important thing اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ r2 میں سے کون سا کرنٹ گزرے گا ہم نے کا بڑے میں سے چھوٹا کرنٹ کر دیں وہ کرنٹ جس کی value زیادہ ہے اس کو آپ نے small کرنٹ سے منس کر دینا ہے تو جو net کرنٹ ہوگا ان دونوں کے difference سے وہ r2 میں flow کر گا تو اب دیکھیں ہم نے کہا کرنٹ through r2 اس کو solve کر لیں تو i1 کی value ہے 2 by 3 minus i2 2 by 9 اس کا lcm آگیا 9 6 minus 2 4 by 9 4 by 9 جو ہے یہ وہ کرنٹ ہے جو ہمارے پاس کس میں سے flow کرے گا ہم نے کہ 4 by 9 وہ کرنٹ ہے جو ہمارے پاس r2 میں سے flow کرے گا یہ تھا ہمارا آج کا lecture جس کے اندر میں نے آپ example 13.6 بہت ہی detail سے سمجھ ہے اس example کو بھولنا نہیں ہے کیونکہ اس example کی base پہ ہم نے next article پڑھنا ہے جو ہے ویڈ strong bridge اور یہ بہت important article ہے صرف اس ایک article کو اچھی طرح سمجھانے کے لئے میں نے یہ detail example آپ کو solve کر وائی ہے تو آپ سے یہ request ہے کہ آپ ایک دوبارہ solve کریں اور کوشش کریں کہ آپ اس کو خود سے solve کریں equation خود آپ لکھنی آنی چاہیے solve کرنی آنی چاہیے ٹھیک ہے اس طرح کا سوال پیپر میں آتا نہیں ہے لیکن اس طرح کے سوالوں سے concept بنتے ہیں اور انہی concept کو ہم نے آگے استعمال کریں آپ سے request ہے کہ ان ویڈیو لیکچرز کو آپ لائک کریں اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے حافظ ٹیک کیر